دیئر فرنڈز اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو لیکچر میں میں ریوینیوز انیلسیز آف دی فرم ڈسکس کروں گا یعنی فرم کی وصولیوں کا تجزیہ اس سے پہلے لیکچرز میں میں نے ایک فرم کی لاغت جو چیز پہ آتی ہے اس کی ڈسکسن کی تھی تو فرم کو اس کی لاغت اور اس کی وصولیوں دونوں کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے تو اس لیے لاغت کے ساتھ فرم کی وصولیوں کا تجزیہ بھی کافی امپورٹنٹ ہے تو پہلی سلائٹ پہ ہم چلتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ فرم آیا نقصان برداشت کر رہی ہے یا منافع حاصل کر رہی ہے تو اس میں فرم کی لاغت کے ساتھ اس کی وصولیوں کا تجزیہ بھی کیا جاتا ہے تو اس میں وصولیوں کا تجزیہ کرنے کے لیے کچھ کنسپٹ ہیں جس طرح ہم نے لاغت کے کنسپٹ پڑے تھے کل لاغت، آس لاغت، مختتم لاغت اسی طرح ہم نے وہی کنسپٹ ادھر بھی اپلائے کرنے ہیں یعنی پہلا ہے کل حاصل وصولیاں یعنی ٹوٹل ریوینیو ٹوٹل ریوینیو کیا ہوتا ہے ایک فرم جو چیز بناتی ہے تو بنانے کے بعد جو مارکیٹ میں وہ سیل کر دیتی ہے اور ایک خاص پرائس پہ تو اس کو جو ریٹرن ملتا ہے جو حاصل ملتا ہے اس کو اس فرم کا ٹوٹل ریوینیو کہتے ہیں تو کل حاصل سے مراد وہ رقم ہے جو فرم پیداوار کی ایک خاص مقدار ایک خاص قیمت پر فروخت کرنے سے وصول کرے تو کل حاصل اس کا فارملا ہوتا ہے شیع کی مقدار مقدار فروخت ضرب قیمت تو انگلیش میں ہم کہتے ہیں ٹوٹل ریوینیو پی ملٹی پلائے وائے کیوں اگر سپوز ہم اگزیمپل لے لے ایکس کی ہم مارکیٹ میں ٹویل ایکس جو ہے نا وہ بیجتے ہیں یعنی کونٹی آف ایکس جو ہے انڈوں کی مقدار وہ بارہ ہے تو یہاں پہ شیع کی مقدار کتنی ہوگی بارہ اور پھر دیکھیں کتنے کا سیل کر رہے ہیں تو وہ فار اگزیمپل داست روپے کا سیل کر رہے ہیں تو بارہ ضرب دس تو یہ بن گئے ایک سو بیس یہ فرم کا ریوینیو ہے ٹوٹل ریوینیو ہے یعنی ٹوٹل ریوینیو نکالنے کے لیے فرم جو چیز مارکیٹ میں بیجتی ہے اور قیمت جس قیمت میں بیجتی ہے دونوں کو اگر ضرب دے دیں تو آپ کو کل حاصل نکل آئے گا اگلا دیکھیں جی آس حاصل آس حاصل جب بھی آس نکالتے ہیں تو بیسیکلی پار یونٹ نکلتا ہے یعنی کل حاصل کو اگر ہم پیدا بار کی اکائیوں پر تقسیم کر دیں تو آپ کو آس حاصل نکل آئے گا یعنی ایوریج ریوینیو نکل آئے گا اس سے مراد وہ رقم لی جاتی ہے جو کسی فرم کو آس تن فی اکائی کا ہی حاصل ہو یعنی فی اکائی کی اوپر جو اس کو ریوینیو ملتے ہیں حاصل ملتے ہیں اس کو ہم آس حاصل کہتے ہیں یعنی دوسرے لفظوں میں کل حاصل کو شیع کی اکائیوں سے تقسیم کرنے پر آس حاصل معلوم ہو جاتا ہے تو آس حاصل کس طرح نکالتے ہیں کل حاصل کو پیدا بار کی اکائیوں پر ڈیوائیڈ کر لیں یعنی ایوریج ریوینیو نکالنے کے لیے توٹل ریوینیو ڈیوائیڈ بائی کوانٹی اب وہی ہنٹوں کی بات کر لیں پشلی مثال میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک فرم کا جو ٹوٹل ریوینیو وہ ایک سو بیس رپے ہے ایک سو بیس ہے اب پیدا بار کی اکائییں کتنی ہیں جی وہ بارہ ہیں تو یہ کریں تو یہ آپ کے پاس دس یہ وہی قیمت نکلائی ہے پرائیس نکلائی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آس ریوینیو ہے وہ آپ کا پرائیس کے برابر ہوتا ہے تو یہ بھی ذہن میں رکھنا آپ نے آگے جی مختتم حاصل مختتم جب بھی آجے تو اس کا مطلب ہوتا ہے اضافی یعنی ایک اضافی اکائی فروخت کرنے پر فرم کو جو حاصل وہ ریسیو کرتی ہے جو اس کو من ریوینیو ملتا ہے اس کو ہم مختتم حاصل کہتے ہیں تو فار ایگزیمپل اس نے اگلی چیز ایک اضافی چیز حاصل کرنے کے لیے جو اس چیز کو فروخت کرنے کے بعد فرم کو منافع حاصل ہوئے ہیں اس کو ہم مارجنل ریوینیو کہتے ہیں تو انگلیش میں اس کو ایم آر سے پرزینٹ کرتے ہیں تو یہ ہوتا ہے چینج ان ٹوٹل ریوینیو اوور چینج ان کوانٹی یعنی ایک پیداوار کی اضافی اکائی کو فروخت کرنے سے جو آپ کو ریوینیو ملتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں مختتم ریوینیو آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ مارکیٹس جو ہیں وہ دو طرح کی ہم پڑھیں گے ایک میں ہوتا ہے مکمل مقابلہ اور دوسری میں ہوتا ہے نامکمل مقابلہ تو مکمل مقابلہ کب ہوتا ہے تو جب کسی منڈی میں مکمل مقابلے ہو تو اس میں درزیل یہ شرائط پوری ہونا ضروری ہے پہلی جو شرط ہے وہ ہے شائع کی اکائیوں میں یقصانیت یعنی پرفیکٹ کمپیٹیشن مکمل مقابلے کو کہتے ہیں مکمل مقابلہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں منڈی میں تمام جو چیزیں ہیں وہ ایک جیسی ہوں ڈیفرڈ نہیں ہونے چاہیے اگر ڈیفرڈ ہوں گی تو پھر نامکمل مقابلہ اگر ایک جیسی اکائییں ہوں تو پھر مکمل مقابلہ دوسری جی منڈی میں ازاد آنا داخلہ و خروج یعنی فری اینٹری اینڈ ایگزٹ یعنی جو منڈی میں آنا چاہ رہا ہے وہ بھی آ سکتا ہے جو اس سے نکلنا چاہ رہا ہے وہ بھی نکل جائے یعنی کوئی اگر پروڈکشن فرمز کرنا چاہ رہی ہے تو کرے اگر نہیں کرنا چاہ رہی تو نکل جائے یہ مکمل مقابلے میں ہوتا ہے خرید داروں اور فروخت کاروں کی کسیر تداد مکمل مقابلے میں بہت زیادہ فروخت کار ہوتے ہیں اور بہت زیادہ خرید دار ہوتے ہیں عاملین کی رسد کا لچکدار ہونا یعنی جو چیزوں کو بناتے ہیں تو ان کی جو سپلائی کرتے ہیں وہ لچکدار ہوتی ہے منڈی کے حلاح سے واقفیت یعنی دونوں کو خرید داروں کو اور فروخت کاروں کو منڈی کے حلاح سے مکمل واقفیت ہوتی ہے تو مکمل مقابلے کی عام سادہ الفاظ میں اگر ہم سمجھے تو اس سے مراد یہ ہے کہ ایک خاص قیمت پر ایک فرم یا ایک آجر اپنی چیز کو بیچنے یا خریدنے کے لیے تیار ہو جائے تو اس کو ہم مکمل مقابلہ کہتے ہیں تو اس میں چیزیں ایک جیسی ہوتی ہیں جو فروخت کار اور خرید دار کثیر تدار میں ہوتے ہیں اور ہر کسی کو اپنی چیز کے بارے میں پتا ہوتا ہے فروخت کار کو بھی پتا ہوتا ہے اور خرید دار کو بھی پتا ہوتا ہے اب اس میں دیکھیں سمپل ہم نے وہ طلب رست والے کنسپٹ جو ہم نے پہلے پڑھے ہیں وہ ہی ہم نے یوز کرنے ہیں سپوز یہ دیکھو تو یہ آپ کی جو نیکٹیولی سلوپڈ ہے یہ آپ کی ڈیمینڈ کرو ہے یعنی یہ کنزیومر کی ہے سارف کی ہے اور یہ جو سپلائی ہے یہ جو سپلائی کرو ہے یہ پروڈیوسر کی ہے تو جہاں پر دونوں مل جائیں اس کو ہم کہتے ہیں منڈی کا توازن تو اس قیمت پر اس قیمت پر ایک جو فرم کا ٹوٹل ریوینیو ایوری ریوینیو مارجر ریوینیو تینوں برابر ہوتے ہیں یعنی مکمل مقابلے میں فرم کا جو خط ہے قیمت والا ایوریج ریوینیو والا اور مارجر ریوینیو والا تینوں خط برابر ہوتے ہیں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے مکمل مقابلے میں ایک فرم کے قیمت کا خط ایوریج کا خط ایوریج ریوینیو کا خط اور مارجر ریوینیو کے خط برابر ہوتے ہیں کیوں برابر ہوتے ہیں کیونکہ مارکیٹ اسی جگہ پر ورک کر رہی ہوتی ہے جہاں پر ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں برابر ہو جاتے ہیں جہاں پر ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں برابر ہو جائیں وہاں پر مارکیٹ ایکویلیبرم پوائنٹ پر ہوتی ہے منڈی توازن میں ہوتی ہے اور اسی جگہ پہ ہی قیمت ایوریج ریوینیو اور مارجر ریوینیوز برابر ہوتے ہیں تو فار ایکزیمپل یہ دیکھ لیں میں نے اسی ڈائیگرام کو ادھر شیڈول سے پریزنٹ کیا ہے پہلی ہم اب ان کی جو قیمت ہے وہ فکس ہوتی ہے جو پرائیس ہے وہ سپوز کسی بھی چیز کی وہ پانچ رپے ہیں ہم نے ایک کئی یوز کی ہے تو کل ہمارا جو ریوینیو وہ پانچ ہوئے تو پانچ ضرب ایک تو پانچ ہی ہوگا دو کئییں یوز کی ہیں تو ریوینیو کتنا ہوگا دو ضرب پانچ دا سو جائے گا تین کی ہیں تو پندرہ چار کی ہیں تو بیس پانچ کی ہیں تو پچیس کیونکہ ہر جو یونٹ ہے اس کی پرائیس سیم رہ رہی ہے تبدیل نہیں ہو رہی تو نامکمل مقابلہ میں جو ڈیفرنس ہے جو فرق ہے وہ اسی چیز کے کہ نامکمل میں پرائیسز تبدیل ہوتی ہیں اس میں پرائیسز تبدیل نہیں ہوتی تو یہ کل وصولی ہیں یا توٹر ریوینیو ہمارا نکل ہے اب آس ریوینیو نکالنا ہے تو آس ریوینیو نکالنے کے لیے توٹر ریوینیو کو شیئر کی اکائیوں پر تقسیم کرتے ہیں تو پانچ کو ایک پر تقسیم کریں تو پانچ ہی آئے گا دس کو دو پر تقسیم کریں تو پانچ آ جائے گا پندہ کو تین پر کریں تو پانچ آ جائے گا بیس کو چار پر کریں تو پانچ پچیس کو پانچ پر کریں تو پانچ آئے گا اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کانسٹنٹ ہے یعنی جتنی قیمت ہماری ہے جتنی ہماری قیمت تھی وہی ہماری عوص وصولی ہے اب ہم نکالتے ہیں مختم وصولی یہ پہلا ہم نہیں نکال سکتے کیونکہ مختم نکالنے کے لئے ہم دوسری کرتے ہیں یہ غلط دیا ہوا ہے اب پہلے دس میں سے ہم نے پانچ نکالنا ہے تو ٹین مائنس فائیب تو یہ فائیب آپ کو ہو گیا اسی طرح پندرہ میں سے آپ نے ٹین نکالنا ہے تو یہ بھی فائیب ہے ٹوئنٹی میں سے ففٹین مائنس کریں تو یہ بھی فائیب ہے ٹوئنٹی فائیب میں سے ٹوئنٹی سپٹیکٹ کریں تو یہ بھی فائیب ہے اس کا مطلب یہ ہوا جو پچھلی ڈائیگرام میں ہے کہ ہماری جو پرائیس ہے وہ ایوریج ریوینیو اور مارجر ریوینیو تینوں آپس میں برابر ہوتے ہیں اس لئے یہ دیکھیں ڈائیگرام میں یہ تینوں برابر ہیں ٹھیک ہے جی اب ٹوٹر ریوینیو ٹوٹر ریوینیو آپ کا دیکھو یہ جو کرو اس کو ڈرا کرے تو اس طرح کی بنے گی اپورٹ سلوپنگ بلکس ٹریڈ لائن یہ آپ کے ٹوٹر ریوینیو ہے اور یہ آپ کی جو ہورزنٹل لائن ہے یہ آپ کے مارجر ریوینیو اب ہم موف کرتے ہیں نیکس ٹوپی کی طرف وہ ہے جی اجارہ داری یا نامکمل مقابلہ کے تحت فرم کی اوس وصولی مختم ہوا وصولی کے درمیان تعلقات سب سے پہلے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نامکمل کیا ہوتا ہے اس کو ہم بولتے ہیں اجارہ داری اجارہ داری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسا پرڈیوسر یا ایسا آجر جو پوری مارکٹ کو کنٹرول کرتے ہیں اس کو ہم اجارہ دار کہتے ہیں تو اس کی کچھ خصوصیت ہیں پہلے ہی واحد آجر یا فرم یعنی جو چیزوں کو پرڈیوس کر رہے ہیں وہ ایک ہی مقصود بند ہے یعنی ایک آجر مقصود شیعہ کو پیدا کر رہے ہیں اور دوسرا ہے کہ اس شیعہ کا کوئی بھی قریب بھی نیمل بدل نہیں ہے یعنی اس کے علاوہ ہم کوئی استعمال کاری نہیں سکتے اب مثال لے لیں واپٹا اب واپٹا جو ہے یہ اس کی اجارہ داری ہے اب اس لیے اجارہ داری ہے کہ بجلی کا کوئی نیمل بدل نہیں ہے ٹھیک ہے تو اور اس کے علاوہ بھی آپ یہ پٹرولیوم پروڈکٹس جو ہیں ان کی بھی اجارہ داری ہے اور بھی کافی زیادہ ہیں آپ محلے میں جو وارٹر سپلائی ہے اس کی بھی اجارہ داری ہوتی ہے بے شمار اجارہ داری کی مثالیں تو وہ واحد فرم ہوتی ہے جو پورے مارکیٹ سٹیکچر کو کنٹرول کرتی ہے اس کا کوئی نیمل بدل نہیں ہوتا اور تیسری یہ کہ وہ قیمت خود ریسائٹ کرتی ہے قیمت کا تیین مارکیٹ نہیں کرتی بلکہ اجارہ دار کرتا ہے جتنی چاہے وہ قیمت رکھ سکتا ہے اور داخلے کی بندش مارکیٹ میں نئی فرم داخل نہیں ہو سکتی اب دیکھ لیں وارٹہ ہے وارٹہ بجلی پرڈیوز کرنا اس کے علاوہ دوسری کسی فرم کو الیکٹسٹی پرڈیوز کرنا علاو نہیں ہے اسی طرح دیکھ لیں محلے میں جو وارٹہ سینٹیشن ہے وہ بھی صرف ایک کمپنی کو علاوہ ہوتا ہے اس کے علاوہ کسی اور کمپنی کو علاوہ نہیں ہوتا اسی طرح گیس دپارٹمنٹ دیکھ لیں وہ بھی صرف ایک کمپنی کو علاوہ ہوتا ہے کہ آپ گیس پروائیڈ کریں سوی ناؤدرن گیس اس کے علاوہ کسی کو علاوہ نہیں ہے تو یہ اپنی خود قیمت ڈیسائیڈ کرتے ہیں ان کا کوئی نعمل بدل بھی نہیں ہے اور نئی فرم بھی داخل نہیں ہوتی اور اپنی قیمت یہ خود ڈیسائیڈ کرتے ہیں اشتہار بازی اشتہار بازی شیعہ کی خصوصی ہے یا نویت پر انحصار ہوتا ہے اگر اجارہ دار ہیرے فروخت کرتا ہے تو اشتہار بازی سے اپنی مقدار فروخت بڑھا سکتا ہے لیکن اگر اجارہ دار پانی گیس بجلی مہیا کرتا ہے تو اس کے لئے وہ کتن اشتہار بازی نہیں کرتا کیونکہ یہ چیزیں دوسروں کو علم میں ہوتی ہیں اب اس کے ہم گوشوارے سے مطالعہ کر لیں عام طور پر یہ دیکھنے میں ہے کہ اجارہ دار اپنی قیمتوں کو کم کرتا ہے کم اس لئے کرتا ہے کیونکہ جب وہ چیزوں کی قیمت کم کرے گا تو اس کی جو اکائیں ہیں وہ زیادہ سے زیادہ استعمال ہوں گی تو جس سے اس کے جو ریوینیو ہے وہ بڑھیں گے فار اگزیمپل اگر قیمت اس کی آٹھ ہے تو ایک وہ یونٹ سیل کر رہا ہے تو اس کا ریوینیو ہوگا ایٹ اگر وہ قیمت کم کر دیتا ہے آٹھ سے ساتھ کر دیتا ہے یعنی چیز کو سستہ کر دیتا ہے تو پھر اس کے دو یونٹ سنگے یعنی اس کو چودہ رپے کا ریوینیو ہوگا جیسے جیسے وہ قیمت کم کرتا جائے گا اس کے ریوینیو بڑھتے چلے جائیں گے یہ دیکھیں قیمت پہلے ساتھ تھی چودہ اور کم کیے سکس تو اس کے اور ریوینیو بڑھ گئے اور کم کیے ففٹین کیے تو اور ریوینیو بڑھ گئے اور کم کیے فور کیے تو اور زیادہ یہ بڑھ گئے جس آپ نے قیمت کو پیداوار کے کائیوں سے ملٹی پلائے کرنا ہے یعنی ٹوٹل ریوینیو آپ کے بڑھ رہے ہیں لیکن ایک خاص لیمٹ کے بعد یہ دیکھیں یہاں پر آپ نے مزید قیمت اور کم کی ہے تو پیداوار بڑھنے کی بجائے آپ کی کم ہونا شروع ہوگی ہے اٹھارا ہوگی ہے مزید کم اگر کریں گے تو آپ کی جو وصولییں وہ اور کم ہوگی یعنی اس ڈائیگرام میں دیکھیں یہاں سے یہ آپ کی جو پیداوار ہے وہ بڑھ رہی ہے اس پوائنٹ پر اور ایک خاص پوائنٹ پر آپ کی پیداوار کم ہونا شروع ہو جاتی ہے یعنی یہاں پر پوزیٹیو رجان ہے ایک خاص لیمٹ کے بعد نیکٹیو رجان شروع ہو جاتا ہے اور اس وصولییں نکالنے کے لئے کیا کریں جی ٹوٹل جو وصولییں اس کو پیداوار کی اکانیوں پر تقسیم کریں تو یہ ایٹ کو ون پر ڈوائیڈ کیا تو ایٹ ہے فورٹین کو ٹو پر ڈوائیڈ کیا تو یہ سیون ہے ایٹین کو ٹری پر ڈوائیڈ کیا تو سکس ہے اس طرح یہ دیکھیں اور اس وصولییں بھی آپ کی کم سے کم ہوتی جا رہی ہیں اسی طرح مختلف وصولییں کر لیں پہلی یہ خالی آئے گا فورٹین میں سے ایٹ نکالیں تو یہ آپ کا سکس ہوتا ہے ایٹین میں سے فور نکالیں تو فور ہے ٹوئنٹی میں سے ٹوئنٹی نکالیں تو یہ زیرو ہے اب جہاں پر آپ کا مارچنل ریوینیو زیرو ہے وہاں پر آپ کی کل وصولی زیادہ سے زیادہ ہے یہ دیکھیں یعنی یہاں پر آپ کی کل وصولی زیادہ ہوتی ہے وہاں پر آپ کا مارچنل ریوینیو یا مختلف وصولییں جو ہے وہ زیرو ہوتی ہیں آپ اس کی ڈائیگرام پر جنرل کر لیں اس کی تو آپ کو سمجھا رہی ہے اس میں دیکھیں یہ جو ایورج ریوینیو کی کرب ہے وہ اوپر ہوتی ہے اور اس سے جو نیچے ہے وہ مارچنل ریوینیو کی فرم ہوتی ہے اوپر ایورج ریوینیو کی فرم ہوتی ہے اور نیچے ہوتی ہے مارچنل ریوینیو کی کرب ہوتی ہے ایورج ریوینیو کو پرائس کرب بھی بولتے ہیں یا ڈیمینڈ کرب بھی بولتے ہیں طلب کا خط بھی کہتے ہیں تینک یو امید ہے کہ آپ نے یہ ویڈیو اچھی طرح سے سمجھ لیے اگر کوئی کوئی کوئیسن ہو تو مجھے کمنٹ باکس میں لکھ دیں میں آپ کو اس کا جواب دے دوں گا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس چینل کو سسکرائب کر لیں اور نیچے دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ کو باس آنی مل سکیں اللہ حافظ